سارے صوبے صوبوں کے چیف منسٹر تھے ان کے چیف سیکٹریز تھے اور آزاد کشمیر کے پرائیم منسٹر تھے اور گلگت بلتستان کے بھی چیف منسٹر تھے آہ بڑی دیر سے ہم آہ آپس میں ڈسکشنز کر رہے تھے ہماری ان سی او سی جو کہ ہر روز صبح ملتی ہے وہ سب سے آہ ہر قدم کے اوپر رائے لیتی ہے وہ ڈاکٹرز میڈیکل اپینین ساری دنیا سے جو ہمارے ڈاکٹرز جائزہ لے رہے ہیں اس کا جو ڈاکٹرز ہمارے یہاں ڈاکٹر زفر ڈاکٹر فیصل صوبہ کے اندر جو ڈاکٹرز صوبائی گورنمنٹ کو آڈوائز کر رہے ہیں ان سب سے ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ساری گفتگو کے بعد آج جو بڑی بڑی جس نتیجے پہ آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلے میں ایک چیز واضح کر دوں کہ پہلے دن سے پہلے دن کا مطلب کہ جیسے ہمیں پتا چلا کہ یہ کرونا وائرس پاکستان میں پھیلنا شروع ہوئی ہے اور ابھی ہمارے پاس چھبیس کیسز آئے تھے ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی ہم نے تب لوگ ڈاؤن پاکستان کے اندر لگایا اور وہ سٹیج تھی کہ ابھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کیا ہوگا کیا کیسز ہوں گے کیا آگے حالات ہیں چھبیس کیسز کے اوپر جب ہم نے لوگ ڈاؤن کیا تو ہم اپنے لوگوں سے سب سے ہم نے رائے لیے اپنے ڈاکٹر سے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے جو وہان وہان پروونس جو شہر جو چائنہ میں تھا ادھر کیا ہو رہا تھا اور اس کے بعد جب یورپ میں یہ یہ جب پھیلنے شروع ہوئی وائرس تو ادھر سے بھی ہم پوری دیکھ رہے تھے کہ دنیا میں کس طرح دنیا کیسے رسپونڈ کر رہی ہے یہ جب وائرس پھیل رہی ہے تو دنیا کا کیا اس کے اوپر رویہ تو تب میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں جب ہم نے میٹنگ کی اور ہم نے آپ ڈسکشنز کی میرے ذہن میں میں بہت کلیر تھا کہ پاکستان کو کون سا راستہ لینا چاہیے مجھے تب بھی جب لوگ ڈاؤن شروع ہوئے جو سب سے پہلے تو ہم نے چائنہ میں دیکھا بالکل لوگ ڈاؤن کر دیا انہوں نے پورا شہر لیکن جب یورپ میں بھی شروع ہوئے تو میں نے جب پہلی بھی آپ کے سامنے آیا میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے حالات مختلف ہیں ہمارے حالات نہ چائنہ کی طرح تھے نہ ہمارے حالات یورپ کی نہ امریکہ کی طرح تھے ہمارے ملک کے اندر غربت ہے پچیس فیصد لوگ اس ملک میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اس کا مطلب پانچ کروڑ لوگ ایسے ہیں ہمارے ملک میں جو کہ پوری طرح دو وقت تک کھانا نہیں کھا سکتے اور اس کے بعد جو ہم نے جب آہ آہ کیلکولیشنز کی تو دھائی کروڑ پاکستان میں وہ آہ آہ ڈیلی ویجرز اور یہ جو جو جن کو ہر ہفتے تنخواہ ملتی تھی وہ ایسے لوگ تھے جو اگر کماتے نہیں تھے تو ان کے گھر بھوکے جاتے تھے وہ اپنے گھر والوں کو کھانا نہیں دے سکتے تھے تو ڈھائی کروڑ کا مطلب جب آپ اس کو ایک گھرانے کے اوپر لے کے جاتے ہیں کمانے والا جب اپنے گھر آہ جو اپنے خاندان کی کی کو آہ ان کا دیکھ بھال کرتا ہے تو وہ تقریباً بارہ کروڑ سے پندرہ کروڑ لوگ تھے تو جب میں نے پہلے دن سے میرے ذہن میں تھا کہ اگر میں لوگ ڈاؤن لگاؤں گا اس طرح کا جس طرح کا لوگ ڈاؤن وہان صوبے میں شہر میں لگایا گیا اور جس طرح یورپ میں تھے تو ان لوگوں کا کیا بنے گا اور یہ ان فارمل اکانوم ہوتی ہے یعنی ان کے پاس ان یہ ریجسٹڈ نہیں ہیں یہ وہ ورکرز ہیں جس طرح جو تقریباً بیس پرسنٹ ہمارے لیبر ہے جو ریجسٹڈ ہے یہ ریجسٹڈ نہیں تھا تو لہٰذا ہم نے تب سے میرے میں یہ سوچ دی کہ ہاں لوگ ڈاؤن کیوں لگانا ہے لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کا مطلب کہ اتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے یہ وائرس کہ جب آپ لوگوں کو بند کر دیتے ہیں اور لوگ لوگ مکس نہیں کرتے تو جو وائرس ہے وہ اس کا پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے وہ وہ سلو ہو جاتی ہے یہ سمجھنے والی بات ہے لوگ ڈاؤن ایک وائرس کا یہ علاج نہیں ہے یہ صرف ایک وائرس جو تیزی سے جب لوگ جمع ہوتے ہیں پھیلتی ہے تو جب آپ لوگ ڈاؤن یا سوشل ڈسٹنسنگ کرتے ہیں تو اس کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں اس کا پھیلاؤ آہستہ ہو جاتا ہے اور پہلے دن سے ہمیں یہ تھا کہ ہم نے اس کو اس طرح آہستہ کرنا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز اور جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ہسپٹلز میں ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے آپ نے دیکھا امریکہ میں نیو یورک میں اٹلی میں ایک دم بوجھ پڑا ہسپتالوں میں اور کتنا پریشر پڑا ان کے ڈاکٹرز اور نرسز پہ تو تو ہم نے لوگ ڈاؤن کا مقصد کیا تھا کہ اس کا پھیلاؤ کام ہو تاکہ ہسپٹلز پہ لوڈنا ہو لیکن دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ دھیاری دار یہ جو غریب طبقہ اس کا کیا بنے گا دیکھیں لوگ ڈاؤن ایک ڈیفنس میں گھر میرے گھر میں امران حان رہ رہے ہیں بنی گالا میں کوئی سیون میں رہ رہے ہیں کوئی یعنی آرام سے رہے ہیں ان کے لیے لوگ ڈاؤن کی کا مختلف اثرات ہیں وہ اور طرح دیکھتے ہیں لوگ ڈاؤن کو اور ایک ملک میں جو کچھی عبادی ہیں مثلا کراچی میں تیس پینتیس فیصد لوگ کچھی عبادیوں میں رہتے ہیں ان کے اوپر ان کے اوپر لوگ ڈاؤن کا کیا اثر ہونا تھا تو یہ دو مختلف چیزیں تھی ایک طرف ہمارے پاس پیسے والے لوگ تھے ان کا آپ نے دیکھا رویہ مختلف تھا لوگ ڈاؤن کو وہ سارے شور مچا رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن کرو دیکھو یورپ میں بھی لوگ ڈاؤن ہو گیا لیکن دوسری طرف یہ جو ہمارا غریب طبقہ اور جو ان محلوں میں رہتا تھا جو چھے چھے سات سات دس دس لوگ ایک کمرے میں فیملیز رہتی تھیں جو کچھا بڑی والا جو جو جس سے کمائی کر کے گھر بچوں کا پیٹ پالنا ہے جو ٹیکسی ڈرائیور رکشہ ڈرائیور دہاری دار یہ سارے لوگوں کا ایک بالکل مختلف رویہ تو دو اب میں ایک پرائیم منسٹر دو طرف دیکھ رہا تھا ایک طرف وائرس کو روکنا ہے دوسری طرف یہ لوگوں کو جو بھوک اور افلاس اور جو حالات تھے ان گھروں میں اس کو روک ان کو بھی دیکھنا ہے اگر میں جو جو میں چاہتا تھا ہو تو وہ اس طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں تھا جو کہ ہو گیا پاکستان میں اور ہوا کیوں ایٹین دیمینٹ ہے صوبوں کے پاس اختیارات تھے وہ صوبے خود دیکھ رہے تھے ان کو پریشر تھا ہر جگہ ڈاکٹرز ایک چیز کہتے تھے پیسے والے لوگ ایک چیز کہتے تھے اور دوسری طرف ایک نیچے سے ایک طبقہ تھا لیکن جس کی آواز نہیں تھی آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ابھی بھی جو طبقہ جو بڑی تکلیف میں ہیں یہ جو ہمارے تین مہینے گزرے ہیں ان کی آواز نہیں ہیں لوگ ان کو سن نہیں سکتے وہ جا نہیں سکتے ان کے پاس تو ہو سکتا ہے فونز نہ ہوں کہ اپنی وہ برے حالات ٹیلی فون کے پر کر کے وہ لوگوں تک پچھائیں تو بدقسمتی سے جس طرح کا لوگ ڈاؤن ہوا وہ میرے خیال میں اس نے بڑی تکلیف پچھائی ہمارے نیچلے طبقے کو میں میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر جو اگر کہا میں پیچھے دیکھوں تو ہاں ہم نے یوریورسٹی سکولز بڑی کانگریگیشنز شادی ہال جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کو تو ہم بان کر دیتے لیکن میں کاروبار نہ روکتا کاروبار کنسٹرکشن اس کو میں کبھی نہ روکتا اور اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ ہم نے یہ بیلنس کرنا تھا کیونکہ جو کرونا ہے یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے یہ کرونا جو ہے یہ جو وائرس آئی ہے یہ جانے نہیں لگی جب تک کہ ویکسین نہیں نکلے گی یہ کرونا وائرس تو اس کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہے یہ ساری دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے آج امریکہ جیسی جگہ جدھر ایک لاکھ لوگ مر چکے ہیں کرونا سے ایک لاکھ لوگ انہوں انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اگر اور دنیا کا امیر ترین ملک وہ بھی جب فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ اگر لوگ ڈاؤن کرے گے تو ان کی بھی معاشیت بالکل بیٹھ جائے گی حالانکہ ان کے پاس انہوں نے تین ہزار ارب ڈالر خرج فیصلہ کیا دینے کے لیے کرونا کے اثرات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایکانومی کو سٹیمولائٹ کرنے کے لیے تین ہزار ارب ڈالر امیر ترین دنیا کا ملک ہے ہم اب تک جس طرح آپ کو پتا ہے آٹھ ہرب ڈالر دینے چکے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اور مدد کریں لوگوں کی جو جن کو یہ نقصان پہنچے لوگ ڈاؤن کا تو اس امیر ترین ملکوں نے بھی فیصلہ کر دیا کہ لوگ ڈاؤن کھولنے کا کیونکہ سب اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ یہ وائرس تو جانے نہیں لگی اور جب بھی ہم اگر لوگوں کو بند بھی کر دیں جب آپ کھولیں گے تو کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ پھر سے پھیل جائے گی کیونکہ وائرس تو ادھر کیوں ادھر ہے اور کئی جگہ ہوا ساؤتھ کوریا میں پھر سے پھیل گئی جو پہلے آہ بند ہو گئی تھی پھر سنگاپور میں انہوں نے بند کیا روکی پھر تھوڑی پھیل گئی تو جو آج آپ کو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں وائرس نے پھیلنا ہے وائرس پھیلے گی یہ جو ہمارے امواد بڑھ رہے ہیں یہ میں آپ کو پہلے دن کہہ دیا تھا جب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پھیلے گی یہ ہم نے اب کیا کرنا ہے دیکھیں اگر ہم نے کامیابی سے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو یہ ذمہ داری عوام کی ہے جتنی عوام اتیاد کرے گی ہم بہتر اس کے ساتھ گزارا کر سکیں گے اگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ جی لوگ ڈاؤن کھلا ہے تو ویسی زندگی گزارنے شروع ہو جاؤ جو لوگ ڈاؤن سے پہلے تھی ہم اپنا نقصان کریں گے ہم نقصان کیسے کریں گے کہ ہم اگر ہمیں بند کرنے پڑے مثلا مقصود علاقے جدر تیزی سے پہل رہی ہے تو ادھر کاروبار ختم ہو جائے گا لوگوں کو نقصان ہوگا اس لیے میں آپ سب سے آج درخواست کرتا ہوں کہ ہم یہ جو ایسو پیس دے رہے ہیں آج جو ہم نے فیصلہ کیا ایک نکالی یعنی کہ صرف وہ شعبے جو ہم نے بند کرنے ہے باقی ہم نے کھول دی ہے لیکن جو جو ہم سمجھتے ہیں کہ جدر خطرہ زیادہ وہ ابھی بھی ہم نے بند رکھے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے شام کو سارے دے دی جائے گی آپ کو وہ لسٹ کون سی ہے جس میں جو ٹورزم ہے اس کے اوپر صرف فیصلہ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے خیال میں ٹورزم کو اس لیے کھولنا چاہیے کہ وہ علاقے جدر ٹورزم صرف تین چار مہینے ہوتے ہیں گرمیوں کے جدر لوگ ان کا روزگار ٹورزم کی وجہ سے ہوتا ہے اگر وہ ہم نہیں یہ دو تین چار مہینے چلے گئے اس کے لوگ ڈاؤن کے اندر جو جو ایریاز ہم نے بند کیے ہوئے ہیں تو وہ لوگوں کو اس کے پاس سردیوں میں تو کوئی آمدنی نہیں ہوتی تو اور ان علاقوں میں غربت ہو جائے گی تو اس کے اندر آہ آہ گلگت بلتستان اور پختون خواہ دونوں گرمنٹ سے فیصلہ کی آپ اس میں مل کے ایس او پیز طے کریں گے تاکہ وہ ٹورزم کو بھی اجازت دیں تو میری آپ سے سب سے آہ سب سے آہ التجاہ ہے اپیل ہے کہ دیکھیں آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی ہمیں ایک ذمہ دار قوم بننا پڑے گا اگر ہم نے غربت بھی بچ لوگوں کو غربت سے بچانا ہے اور دوسری طرف اس کی اس کا اس کا سلو ڈاؤن کرنا یہ جو وبا پھیل رہی ہے یہ آہستہ آہستہ پھیلے اگر آہستہ پھیلے گی تو ہمارے ہسپتالوں پر پریشر نہیں پڑے گا اور وہ پریشر نہیں پڑے گا تو انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ یہ پیک کر کے نیچے جانا شروع ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ بھی آہ اس کے برے اثرات سے بچ جائے گا میں آپ کو صرف آہ مثال دینا چاہتا ہوں ہندوستان کا جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کیونکہ اپنے غریب طبقے کا دھیان رکھنا چاہیے تو ہمیں اس طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں آہ لگانا چاہیے جو کہ یورپ اور چائنہ اور امریکہ امریکہ کے کئی علاقوں میں لگا ہے اب ہندوستان میں دیکھیں انہوں نے پورا لوگ ڈاؤن کر دیا آج اس کے اثرات دیکھیں کہ جو بچارے ان کے غریب مزدوروں پہ جو شہروں میں کام کرتے تھے ایک دم لوگ ڈاؤن کر دیا وہ بچارے پیدل کتنے میل چل رہے ہیں اس میں کتنے لوگ بچارے مرے کوئی تھک کے ٹرین کی پٹڑی پس ہوئے وہاں وہ جو لوگ مرے جو اس سے غربت پھیلی ہے اور اس کے باوجود پھر بھی کرونا وائرس پھیل رہی ہے پھر بھی آج ممبئی کے اندر ان کے ہسپتال بھر گئے ہیں ہمارے سے زیادہ وہاں لوگ مر گئے ہیں یعنی وہ پھیل رہی ہے اور وہ مجبور ہو گئے ہندوستان کہ وہ بھی اپنا لوگ ڈاؤن کھولے کیونکہ وہ وہ بھی برداشت نہیں انہوں نے وہاں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے جو اثرات ہیں اس سے جو غربت پھیل رہی ہے جو ان کی بزنس ہے جو ان کی معاشیت جو آگے اس کے اثرات ہیں تو یہ کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا اب جو میں دوسری جس بات کے اوپر آنا چاہتا ہوں وہ یہ اور میں یہ آپ کو پھر سے کہہ دوں کہ ایس او پیز یعنی کہ جن شرائط کے اوپر ہم چیزیں کھولیں گے اپنے ملک کی خاطر اپنے غریب لوگوں کی خاطر آپ اس کے اوپر ضرور عمل کریں ہمارے اس وقت دو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک طرف پیسے والے لوگ ہیں وہ عمل کر رہے ہیں جو آہ بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں وہ لوگ عمل بھی کر رہے ہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ بھی کر رہے ہیں لیکن جو عام آدمی ہیں وہ بالکل اس کا مختلف روئی ہے تو میں نے اپنے یہ جو ہم نے یہ جو آہ رضاکار جو ہم نے ٹائگرز کی پوری فورس بنائی ہے دس لاکھ کی میں آج آپ کو آہ آپ کو کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے پاس ہم پورے ایک آہ پروگرام بھی لے کے آئیں گے کہ کیسے آپ نے لوگوں کے اندر یہ جانا ہے اور ان کو شعور دینا ہے کہ کس طرح اب ہم نے گزارا کرنا ہے اس کے ساتھ ہم بند نہیں کر سکتے لوگوں کو لیکن ہم کیسے اس کے اگر اس کے ساتھ رہنا ہے تو ہم نے گزارا کیسے کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم والنٹیر فورس کو استعمال کریں گے ایڈمیسٹریشن تو کام کر رہی ہے ہماری پولیس کر رہی ہے لیکن ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ چکا ہے ہماری ایڈمیسٹریشن پہ بھی اور پولیس پہ بھی اور یہ سال تو ہمیں جس طرح ساری دنیا فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ کم از کم اس سال تو ہمیں گزارا کرنا پڑے گا اس وائرس کے ساتھ تو اس وائرس کے ساتھ جب گزارا کرنا ہے تو ایس او پیز کے اوپر چلیں گے اور انشاءاللہ ہماری پوری والنٹیر فورس اور اس کو اور بھی بڑا کریں گے کہ یہ جا کے لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں کہ کیسے کیا کیا آپ نے کن چیزوں پر عمل کرنا ہے اور کیسے ہم اس کا پھیلاو روک سکتے ہیں آہستہ کر سکتے ہیں آہ اس کے بعد میں خاص طور پر اپنی جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں اپنے ڈاکٹرز اپنی نرسز میں آپ سے صرف آہ دو تین منٹ بعد کرنا چاہتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پہلے دن سے مجھے آپ کی فکر تھی جیسی میں دیکھ رہا تھا کہ جو پریشر پڑا پہلے وہان کے اندر ڈاکٹرز اور نرسز کے اوپر جس طرح کی انہوں نے قربانیاں دیں اور پھر ہم اٹلی میں خاص طور پر آج میری اٹیلین پرائیم منسٹر سے بھی بات ہوئی تو وہ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ کس طرح کا پریشر ان کے ہیلتھ ورکرز کے اوپر پڑا تو ہمیں تو تب بھی پتا چل گیا تھا کہ ہمارے جو فرنٹ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد لڑ رہی ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز میں یہ پوری وہ وہ بڑے آ آ ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کو ہم کم کرنے لگے ہیں تو ان کو ایک خدشہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کے پر اور پریشر پڑے گا تو میں آپ کو پہلے تو یہ کہنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو حساس ہیں ہم آج بھی جو میٹنگ کی ہے ہم نے جو ان سی سی کی بھی میٹنگ اور اس سے پہلے بھی ہم جو میٹنگز کرتے رہے ہیں ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کی کیسے مدد کر سکتے ہیں ہمیں پتہ آپ کے پر پریشر ہے لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ آپ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہاں اس وقت ہمارا ہمارا مسئلہ ہے ہمارے اس وقت تیرہ سے پندرہ کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہوں ہیں اس سے جن کے حالات برے ہیں ہم نے ایک تفضل پیسے دے دی ان کو ابھی اور ابھی بھی اور انشاءاللہ کوشش کر رہے دینے کے کہ اپنا نچلے طبقے کو پیسہ پہنچے لیکن حکومت کے پاس اتنے ہمارے حالات ایسے نہیں کہ ہم ان کو پیسے کھلاتے رہے کتنے پیسے اور دیتے رہے اور دوسری چیز میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ڈاون کی وجہ سے ہماری جو ایکانومی کو پر اثر پڑے ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے یعنی جو ہم نے پیسہ کٹھا کرنا ہے جس سے ملک چلانا ہے وہ تیس فیصد کام ہو چکی ہے ہماری ایکسپورٹس کر گئی ہے ہمیں آگے خدش ہے کہ ہماری جو ریمٹنسز ہیں جس کے اوپر ہم اپنا آہ خرچہ برداشت کرتے ہیں وہ کام ہو گئی ہے ہماری جو انویسپنٹ ہے اس وقت ساری دنیا میں جو حالات ہیں وہ رک گئی ہے جو انویسپنٹ تھی تو اس لیے ایک طرح ملک کا معاشی حالات پہلی اچھے نہیں تھے اس سے اور زیادہ متاثر ہے دوسری طرف ایک غربت بڑے گی اگر ہم نے یہ زیادہ لوگ ڈاؤن کیا تو اس کے بیچ میں ہم نے یہ بڑا مشکل راستہ ہے جو ہم نے لیا ہوا ہے تو مجھے پتہ ہے میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں آپ سب آپ سب کا ہمیں احساس ہے گورنمنٹ کا ہے سب سب فکر کرتے ہیں آپ کی آپ کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ آپ نہ سمجھیں کہ ہم یہ لوگ ڈاؤن کھول رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ آپ کو پر کتنا پریشر پڑ رہا ہے تو میں آپ سے انشاءاللہ میٹنگز بھی میں نے فیصلہ کیا ہے آہ 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 ڈاکٹرز کی سوسییشن سے میٹنگ بھی کروں گا کیا کیسے مزید ہم آپ کی اور مدد کر سکتے ہیں لیکن میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے ہم کن حالات کا آہ سامنا کر رہے ہیں اور پھر جو ہمارے آورسیز پاکستانی ہیں اس وقت جو مجھے سب سے زیادہ فکر ہے وہ ہے ہمارے مزدور جو پھسے ہوئے ہیں خاص طور پہ دبئی میں سعودی ایرابیہ میں یورپ میں بھی پھسے ہوئے ہیں ہمیں پتہ اٹلی میں بھی ہیں جو یہاں میند کش جاتے ہیں کام کرنے پہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی میند کے اوپر ہمارا ملک چلتا ہے ان کی ریمیٹنسز کے اوپر ہمارا ملک چلتا ہے آپ کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر میٹنگ میں ہم سوچتے ہیں کہ آپ کو ہم کیسے واپس لے کے آئے ہیں راستے میں کیا رکاوٹ آئی ہوئی ہے وہ رکاوٹ یہ ہے کہ جو شروع میں ہمارے پاس کیسز آئے وہ سب باہر سے کیسز آئے بلکہ اسی فیصد نوے فیصد باہر سے کیسز آئے کیونکہ باہر سے کیسز آئے تو یہاں یہ ہو گیا کہ جو بھی باہر سے لوگ آئیں ان کو ہم چیک کر کے سکرین کر کے تو آنے دیں تو اب ظاہر ہے کہ اتنی ہمارے پاس فسلیٹیز ہی نہیں تھی کہ ہم آہ کتنے لوگوں کو سکرین کر سکتے تھے تو اس لیے کم کر دیئے لوگ زیادہ تر لوگوں باہر پس گئے اب ہم سارا وقت سوچتے رہے اور صوبوں کو صوبوں کو خاص طور پر خدشہ تھا کیونکہ باہر سے ساری وائرس باہر سے آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم آہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں لے سکتے جب تک ان کو ٹیسٹ نہ کر سکے اب ہم اس اب ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ وہاں بہت زیادہ لوگ ہمارے اور خاص طور پر ہمارے مزدور وہاں فسے ہوئے ہیں باہر تو اس لیے ہم نے یہاں فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب ان کو آنے دیں گے صرف ان کو ایک ٹیسٹ کریں گے اور ٹیسٹ کر کے ہم ان کو گھروں پہ جانے دیں گے اور جس کا ٹیسٹ پوزیٹیو نکلا پھر ان کو کہیں گے گھروں میں کورنٹین کرو یہ یہ ہمارا فیصلہ ہے اب اور اس کی اس کی وجہ سے زیادہ اور اب ہم لوگوں کو پاکستان لا سکیں گے تو یہ خوش خبری یہ ہے کہ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ زیادہ جو ہمارے مزدور پسے ہوئے اور وہ مجھے ہم سب کو احساس ہے وہ جو وہاں آہ اس وقت آہ دبائی میں اور سعودیرے میں ہمیں خاص طور پر پسے ہوئے ہیں باقی میڈلیس میں تو مجھے خوشی یہ ہے کہ اب ہم آپ کو زیادہ تعداد میں پاکستان لائیں گے تو آج ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے دنوں میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی پاکستان زیادہ آہ فلائٹس ہو جائیں گی آپ کو ملک میں واپس لانے کے لیے آہ جو باقی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آہ آپ کے سامنے کل پھر آہ ان سی او سی کے بعد اصد امر آپ کے سامنے اپنے ٹیم کے ساتھ پوری اور تفصیل بیان کریں گے جو جو ہمارے فیصلے ہوئے ہیں آہ لیکن آخر میں میں آپ کو اس چیز سے آہ یہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے وائرس نے بڑھنا ہے اور لوگوں کو آہ آہ وائرس ہوگی یہ پھیلے گی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری امواد بھی بڑھیں گی آگے ہم کیسے اس کے ساتھ گزارا کریں گے اس میں آپ آپ سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جتنی آپ ایس او پیز کے اوپر عمل کریں گے جتنا آپ احتیاط کریں گے اور یہ میں کہہ دوں جن لوگوں کو آپ نے کیوں کیوں خطرہ کن کو ہے جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز بلڈ پریشر اور جو بوڑے ہیں یہ اس کو ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی ہم حفاظت کریں ہم ان کی حفاظت تب کریں گے اگر ہم ایس او پیز کے اوپر چلیں گے اگر ہم ایس او پیز کے اوپر چلیں گے انشاءاللہ ہمارے ہسپتالوں پر پریشر کم پڑے گا ابھی بھی ہم کئی دفعہ سنتے ہیں کہ جی جگہ نہیں ہے ہسپٹلز میں ہم نے آپ کے سامنے وہ پورا ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ ہر روز ہم پبلک کو بتائیں گے کہ ہر شہر میں کس ہسپتال میں کدھر وینٹی لیٹرز آہ اویلیبل ہیں کدھر آہ کس ہسپتال میں آپ آپ وینٹی لیٹرز کی آویلیبلیٹی نہیں ہے یعنی بھر چکے ہیں جدھر کم جدھر اویلیبل ہے تاکہ پبلک کو پتا چال جائے گا کوئی بھی جس کو بھی انٹینسیف کیر کی اور وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑے گی ان کو پتا ہوگا کہ ہر شہر میں کس ہسپتال میں وہ ہیں تو ابھی بھی ہمارے جو پچاس فیصد سے زیادہ ہر شہر کے اندر اویلیبل ہیں وینٹی لیٹرز بلکہ کئی اور بھی اس سے زیادہ ہیں کئی جگہ پہ زیادہ پریشر پڑا ہوئے ہیں یہ ہر روز ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ کدھر یہ اویلیبل ہے اور کدھر نہیں ہے اور ساتھ ساتھ ہم اپنی کپیسٹی بھی بڑھاتے جا رہے ہیں لیکن آپ سے میری آخر میں ریکویسٹ ہے کہ یہ ایس او پیز یہ جن کنڈیشنز کے اوپر ہم سب کچھ کھول رہے ہیں اس پہ پلیز عمل کریں آپ عمل کریں گے ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم اپنے ہسپتالوں کے پر پریشر کم پڑے اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اس وائرس کا اس سال مقابلہ کر لیں گے جب تک اس کی ویکسین ہی نکلتی اور پاکستان پائندوار